فیصلہ باد آستانے آلیہ لہسانی سرکار اینڈ لہسانی ویلفیر سوسائیٹی کی طرف سے رمضان المبارک میں دو سو خاندان میں کچن کا خوشک راشن تقسیم کیا گیا لہسانی ویلفیر سوسائیٹی رمضان المبارک میں ہی نہیں بلکہ سارا سال لوگوں کی خدمت میں پیش پیش ہے ریپورٹ کر رہے ہیں فیصلہ باد سے ریحان فانڈیشن ریجسٹرڈ انٹرنیشنل انیس سو اسی سے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے فری لنگر خانے فری میڈیکل کیمپس دستکاری سینٹر سکولز کے ساتھ ساتھ پورا سال ہی جو ہے غریب اور مستحق لوگوں میں فری راشن تقسیم کرتی ہے اور بالخصوص رمضان شریف میں اس کا دائرہ کار بہت وسیع کر دیا جاتا ہے لہسانی ولفے فانڈیشن ریجسٹرڈ انٹرنیشنل کے چیئرمین صوفی مسعود عمد صدیقی لہسانی سرکار کے زیر احتمام زیر سایہ دو سو سے زائد خاندان کو خوشک راشن جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور صوفیہ کرام کی یہ تعلیمات اسلام کے تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھنے کے قابل ہیں ان کو خراج تحسین پیج کرتے ہوئے آج ہم سب کو چاہیے پورے عوام الناس کو چاہیے کہ صوفیہ کی تعلیمات کو اپنائیں تاکہ ملک پاکستان کو پور امن اور خوشحال گھرانہ بنا سکیں جناب صوفی مسعود عمد صدیقی المعروف لہسانی سرکار کا نام امن کے حوالے سے ویلفر کے حوالے سے بین المذائب امن اتحاد کے حوالے سے اور غریب پروری کے حوالے سے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے آپ کا نام جانا پہچانا ہے کوئی غیر بروف نہیں خدا جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بہت خوش ہے خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ جہاں پر ان کے داد رسی دوسرے جنگوں پر نہیں ہوتی جہاں پر ان کے امداد نہیں کی جاتی وہاں پر لسانی ویلفر فانڈیشن ان کے لیے اپنے امداد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کیمرامین عمیر علی جٹ کے ساتھ محمد ریحان کان رائل نیوز فیصلہ